انٹرنیٹ تک رسائی دے سکتے ہیں اور اگر دے سکتے ہیں تو اس کی ٹیکنیکل پوسیبیلیٹی جو ہے وہ کیسے ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ آج کل دنیا اس کو ایک فنڈامنٹل رائٹ مانتی ہے بنیادی حق مانتی ہے لوگوں کا انسانوں کا اور آج مقبوضہ کشمیر کے لوگ جہاں پر باقی اپنی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں وہیں پر انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے اقدامات لیں جس سے کہ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ جو ہے وہ بہال ہو سکے اس کے لئے جو بھی ہمیں ٹیکنیکل تعاون چاہیے ہوگا منیسٹر آف سائنس انڈ ٹیکنالوجی سے وہ بھی ہم دیں گے اور ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ اقدامات کریں تیسرا خواج آصف صاحب نے آج تقریر کی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ فورم کے اوپر اسمبلی جیسے فورم میں آکے جھوٹ بولیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے لاؤ آفیسر جو ہے اس نے کہا کہ نواز شریف مرتا ہے مر جائے اگر آپ پروسیڈنگز اٹھا کر کے دیکھیں گے نواز شریف صاحب کی زمانت کی تو ان کو زمانت ملنے کا ایک وجہ یہ تھی کہ جو لاؤ آفیسرز ہیں حکومت کے انہوں نے کنسیڈ کیا ہے انہوں نے ان کی زمانت کے حق کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ جی اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ اس کے لئے علاج بہر ضروری ہے تو آپ ان کو زمانت دے دیں عدالتی ریکارڈ کو وہ فلور آف دا ہاؤس کی اوپر جھوٹ بولیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ خواج آصف کی اس ٹیٹمنٹ کی اوپر پریولیج موشن بنتا ہے اور میں جو ہے وہ تحریک استحقاق لا رہا ہوں خواج آصف کے خلاف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کی اوپر اتنا بڑا جھوٹ بولا جو متصادم ہے عدالتی ریکارڈ سے اس وقت اگر نواز شریف صاحب کو کسی سے خطرہ ہے نواز شریف صاحب کی جان کو اس وقت کسی سے خطرہ ہے تو وہ اس وقت خود مسلم لیگ نون ہے یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں اور ہسپتال میں زیادہ محفوظ تھے جس طریقے سے ان کی ٹیک کیئر کی جاری تھی جس طریقے سے ان کی صحت کا خیال کیا جارہا تھا وہ سرویسز ہاسپٹل میں جب جیل کی کسٹڈی میں تھے وہ زیادہ محفوظ تھے اب جب سے وہ جاتی عمرہ گئے ہیں اصل میں ہمیں ان کی صحت کے بارے میں زیادہ فکر لاحق ہو گئی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا یہ اگر کسی نے عملی مثال دیکھنی ہے تو اس وقت مسلم لیگ نون کی پولٹکس دیکھیں وہاں پہ شباز شریف مریم نواز خواجہ آصف اور احسن اقبال کے درمیان ایک دور لگی ہوئی ہے کہ جس طرح سے بادشاہ ویمار ہوتے تھے تو ان کے خلاف سارے ساسی شروع ہو جاتے تھے ان چاروں کے درمیان بھی دور لگی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اس وقت جس طرح کی پولٹکس یہ لوگ کر رہے ہیں آپ دیکھئے یہ کہہ رہے تھے ہم عدالت میں جائیں گے رات کو نو بجے یہ سارے لوگ گھرس ہونے چلے گئے کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو شورٹی بانڈ کی آفر ہے وہ غیر آئینی ہے یا ان لیگل ہے ان کو تو رات کو پوری رات بیٹھنا چاہیے تھا اور آج صبح پٹیشن فائل کرنی چاہیے تھی عدالت میں اب پورا دن اسمبلی میں تقریریں کر کے ابھی یہ سارے واپس جائیں گے آرام سے اپنا لانچ منچ کریں گے اور اس کے بعد سویں گے پھر جاگیں گے پھر چائے پییں گے پھر یہ جا کے ملیں گے آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد یہ جا کے کل جو ہے وہ اپنی اسمبلی میں پٹیشن فائل کریں گے جا کے ایسا اکورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے اس سے ان کی غیر سنجیدی کا اظہار ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے معاملے کے اوپر اس وقت جو سیچوئیشن چل رہی ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جان کو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے خطرہ ہے ان کے گھر والوں کے ایٹیچیوڈ سے خطرہ ہے لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنانی چاہیے سپیکر صاحب کو جو کہ نواز شریف صاحب کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر صحت کو مانیٹرنگ کرے اس میں ساری پارٹیز کے لوگ شامل ہونے چاہیے حکومت کے لوگ شامل ہونے چاہیے کیونکہ جاتی عمرہ میں لگ نہیں رہا کہ وہ محفوظ ہیں اور پھر جس طریقے سے حکومت نے آفر کی جس طریقے سے وزیراعظم عمران خان نے ایک مگننیمٹی کا ثبوت دیا ایک بڑے دل ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ فیصلہ کیا پرائیم منسٹر صاحب نے کہ آپ نواز شریف صاحب کو اگر باہر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں یہ کیبنٹ کا ڈسیئن تھا کیونکہ یہ ایک طرف ہیمنٹیرین ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہے دوسری طرف ہم نے قانون کو بھی سامنے رکھنا ہے سو ہم نے کابینہ نے ایک بڑا بنیادی طور کے اوپر بیلنسٹ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے ایک بہت متوازن فیصلہ کیا ہے کہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ لے جائیں لیکن جو عضالتوں نے فائن کیے ہوئے ہیں اس کے برابر کا شورٹی بانڈ آپ دینے اب شباز شریف صاحب نے یہ بانڈ دینا ہے کیونکہ درخواست جو ہے وہ شباز شریف صاحب کی ہے شباز شریف صاحب یہ بانڈ دینے کو تیار نہیں ہے ان کے بیٹے حسین نواز یہ بانڈ دینے کو تیار نہیں ہے ان کی بیٹی یہ بانڈ دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر میں کبھی بچارہ ایک مسلم لیگ نون کا امین اے امپی اٹھتا ہے کہتا ہے جی آپ میری جائے داد رکھ لیں ابھی آج اسمبلی میں بھی ایک جو ہے ان کے محترم امین اے صاحب نے کہا جی کہ آپ میری جائداد رکھنے تو یوں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ شریف فیملی شاید کچھ چندہ کرنا چاہتی ہے کہ شورٹی بانڈ کے لیے چندہ جمع ہو جائے یہ سارے لوگ اس وقت جیسے شکسپیر نے لکھا تھا نا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور لوگ آتے ہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں میں نے بہت پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ سیاست میں نواز شریف صاحب کا زرداری صاحب کا کردار ختم ہو گیا اب یہ جو ان کا رول لینا چاہتے ہیں جو لوگ یہ ان کے خلاف ساسے کر رہے ہیں یہ ان کے رول کو ان کے کردار کو بڑھا کر کے اپنا رول بنانا چاہتے ہیں چاہے وہ شہباز صاحب ہوں چاہے مریم بی بی ہوں چاہے خواج عاصف ہوں یا احسن اقبال ہوں یا ہمارے پی بس پارٹی کے جو لوگ ہوں ان کو تمام کو اس وقت زرداری سے نواز شریف سے ان کی دلچسپیاں ختم ہو گئیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جائے اپنی اگنی پولیٹکس کے لئے یہ جو روئیے ہیں یہ غیر انسانی روئیے ہیں غیر سیاسی کو تو چھوڑ دیجئے غیر انسانی روئیے ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی ہے ہم نواز شریف صاحب کی صحت کے لئے دعا گو ہیں ہم زرداری صاحب کی صحت کے لئے دعا گو ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مقدمات ہیں ان کے اوپر وہ اپنے کچھ انجام کو پہنچ چکے ہیں باقی جو ہیں ان کو بھی ایک قطعی طور کے اوپر نتیجے کے طور کے اوپر آنا چاہیے ہم مسلم لیگ نون کے جو نواز شریف صاحب کی ذات سے سیاست کر رہے ہیں ان کی بیماری کے اوپر اس کی مضمت کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے باہر جانے سے روکا جا رہا ہے ان کے خاندان کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک توازن کی ضرورت ہے مسلم لیگ نون کی پالٹکس میں اور یہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں فیل ہو رہی ہے شکریہ جو نظر پاکہ وزیر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتو کر رہے تھے چواتی فواد حسین کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پاسکو کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی سہولت کس طرح سے مہیا کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سو دو روز ہو گئے ہیں اس وقت سے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ سرویس موتل ہے ہم نے ہر طریقے سے ان کو کوشش بھی کی ہے کہ وہ ختم ہو اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد تو ہماری طرف سے کچھ کرنا باقی نہیں رہ گیا اب تو یہی ہے کہ اگر یہ نواز شریف صاحب کو میرے خیال میں یہی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنے جو ان کی صحت کے بارے میں روزانہ معاملات کو دیکھے مولان صاحب اپنے موریہ بسٹر سمریکٹر چلے گئے اور آج انہوں نے مختلف شانہیں بن کی ہیں اسلام بارے ہیں اس کو کس طرح ٹکل کریں گے پلان بی کو بھی پلان ایک ہی ترحی ٹکل کریں گے کیونکہ مولانا صاحب نے سی ڈی اے کے لیے کافی کام چھوڑا ہے پیچھے وہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے جو یہاں پہ نیریٹیو دیا وہ ایک شدت پسندی کا نیریٹیو تھا وہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو فتوے جاری کیے کفر کے فتوے جاری کیے ان کے اوپر بہودہ الزامات لگائے اور پوری جو فضل الرحمن کی زیادہ تر لیڈرشپ تھی وہ تو کافی حد تک جو تھے ان میں جوکر تھے جس طریقے سے انہوں نے آپ نے دیکھا انہوں نے ایک مزاق کیے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک باریش لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مولوی سہبان قرآن پاک کو سامنے رکھ کے لطیفے سنائے جا رہے ہیں بے حرمتی وہاں پہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور بڑا افسوس ہوا ہے ہمیں اوورال اس سے جو مذہبی سیاست ہے پاکستان کی اس دھرنے سے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے پاکستان میں ضروری تھا کہ ہر جو طبقہ فگر ہے اس کی ریپیزنٹیشن ہو اور اس کو ہم بیلکم کرتے ہیں لیکن فضل الرحمن صاحب نے جو سیاست کی ہے اس سے پاکستان کی مذہبی سیاست کو شدید نقصان پہنچا ہے پاکستان کے اندر انہوں نے جو نیریٹیو دیا ہے وہ ایک شدد پسندی کا نیریٹیو دیا ہے اس میں انہوں نے جو نیریٹیو دیا ہے اس سے سوسائیٹی کو ڈوین کا نیریٹیو دیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ناکام ہوا کوئی عام پاکستانی آپ کو اس دھرنے میں شامل نہیں ملا کسی کی ہمدردی نہیں تھی اس دھرنے کے ساتھ اور اسی لئے ان کو اپنا دھرنہ جو ہے وہ ختم کرنا پڑا اور اب مجھے امید ہے کہ فضل الرحمن اس سے سبق سیکھیں گے اور یہ جو پلان بی سی ڈی ای ہے یہ پہلے تھا اسلام آباد لوگ کرو اب ہے کہ فلانے شہر لوگ کرو آلٹی میٹلی جو ہے ان کا ہوگا کہ اپنے اپنے بیڈروم لوگ کر لو تو بس میرا خیال ہے اپنے بیڈروم لوگ کریں اور آرام سے سویں تینکی مجھے فارکی وزیش عادی فارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ خاجہ آصف نے قومی سملی میں آج نواز شیف کی سہ سے متعلق غلط بیانی کی نواز شیف کو خطرہ مسلمی نون کے لوگوں سے ہے جبکہ سپتال اور جیل میں وہ زیادہ محفوظ تھے انہوں نے کہا کہ نواز شیف کی سہت پیر سیاست کرنے کے مضامت کرتے ہیں دوسری جاریب ان کا یہ کرنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں